بولیٹن کے آغاز میں بات کریں گے عوامی مسائل کی ملک پھر میں آٹے کا بہران شدت اختیار کر گیا گیا شہری آٹے کے لیے خارب ہو گئے ہر شہر کا اپنا ریٹ ہے پشاور میں آٹا ایک سو پینسو روپے فی کلو ہو گیا نان بائیوں نے روٹے کی قیمت بڑھا کر تیس روپے کر دی گراچی اور لاہور میں ایک کلو آٹے کی قیمت ایک سو ساٹھ روپے تک جا پہنچی کوئیٹا میں ایک کلو آٹا ڈیڑھ سو روپے میں دستیاب ہے یوٹیلٹی سٹور سے سستہ آٹا غائب ہونے پر عوام مہنگ آٹا خریدے پر مچبور ہیں سستہ آٹے کے سٹالز پر بھی عوام کو رلیف دینے میں ناکامی ہے روٹی اور نان کے ساتھ بکری آئیٹمز ڈبروٹی اور بسکٹ بھی مہنگے ہو گئے ملک پھر میں آٹے کا بہران شدت اختیار کر گیا شہری آٹے کے لیے خار ہونے لگے ہر شہر کا اپنا ہی ریٹ ہے پشاور میں آٹا ایک سو پینسٹھ روپے فی کلو ہو گیا ملک بھر میں آٹے کا بہران شدید ہو گیا سرکاری آٹے کے قلت کے بعد شہر شہر میں عوام آٹے کے حصول کے لیے لمبی لائنوں میں لگنے پر مچبور ہو گئے ٹرکنگ پوائنٹس پر بھی عوام کا رشت لگا رہتا ہے نیجی گندم کی قیمت میں ہوش ربا اضافے کے بعد چکیوں پر ملنے والا آٹا بھی اب عوام کی قوت خرید سے باہر ہونے لگا ہے کراچی میں ایک کلو آٹے کی قیمت ایک سو ساتھ روپے تک پہنچ گئی اوپن مارکٹ میں گندم ایک سو پینسٹھ روپے کلو فروخت ہو رہی لاہور میں چکی مالکان نے آٹے کی قیمت ایک سو ساتھ روپے فی کلو کرتی پنچاب میں پندرہ کلو آٹے کا تھیلہ دو ہزار ایک سو پچپن روپے کا ہو گیا اسلام آباد کی مارکٹ میں دس کلو آٹے کا تھیلہ پندرہ سو روپے میں فروخت کیا چا رہا ہے سستہ آٹا پوائنٹس پر دس کلو آٹے کا تھیلہ چھ سو پچاس روپے میں بیچا چا رہا ہے کوئٹا میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ اٹھائیس سو روپے اور پچاس کلو آٹے کا تھیلہ چھ ہزار آٹھ سو پچاس روپے میں فروخت ہو رہا ہے پشاور میں بیس کرو آٹے کا تھیلہ تین ہزار روپے میں فروخت ہو رہا ہے دوسری جانب زلہ انتظامیہ کوئٹہ نے کارروائی کرتے ہوئے گندم زخیرہ کرنے والے گیارہ ملزمان کو گرفتار کر لیا پنجاب کے علاقے پتوکی میں محکمہ خوراک نے کارروائی کر کے پانچ ہزار سے زائد سرکاری آٹے کے تھیلے برامت کر لیے ادھر نباب شاہ میں سستے آٹے کے لیے فلارمل کے باہر قائم ایک سال کے باہر جمع خواتین میں بھگتر مچنے سے آٹھ سالہ بچی اور دو خواتین پیرو تلے آ کر زخمی ہو گئیں ملک پر میں آٹے کا بہران شدت پکڑ گیا ہے شہری آٹے کے لیے خوار ہو گئے ہیں ہر شہر کا اپنا ریٹ ہے لاہور میں بھی چکی آٹا ایک سو سات روپے فی کلو مل رہا ہے اسے پر بات کریں گے اپنے نوائندے رزوان آصف سے جی رزوان بتائیے گا جی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب جو کے ملک میں سب سے زیادہ گندم پیدا کرنے والا صوبہ ہے مگزشتہ کئی روز سے گندم اور آٹے کے شدید بہران کا شکار ہے پنجاب میں نیجی گندم کی قیمت پانچ دار تین سو روپے فی مند تک جبکہ پندرہ کلو والے نیجی آٹے تھیلے کی قیمت جو ہے وہ دو ہزار ایک سو روپے تک جا پہنچی ہے گھنٹوں کے طور پر میں کھڑے رہنے کے باوجود آٹے لیے بغیر گروں پر جانے پر مجبور ہیں اس حوالے سے گزشتہ روز وزیارہ پنجاب چوری پرویز علاہی نے دو اہم فیصلے کی ہیں جس کے بعد پنجاب کی اوپر مارکیٹ میں گندم اور آٹے کی قیمتوں میں تہراؤ آیا ہے اور جو اضافہ روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا تھا وہ رک گیا ہے اس حوالے سے آج میکمہ خوراک پنجاب جو ہے وہ اہم اجلاس کر رہا ہے جس میں کہ کل سے پورے پنجاب میں نئی حکمتی عملی کے اپتہ کرنے کے اوپر غور کیا جا رہا ہے بہت شکریہ روزانہ آپ نے آگاہ کیا اور جلائی کو میں نے خبردار کیا تھا کہ نومبر دسمبر میں آٹے کا بدترین بہران پیدا ہوگا رہنما تحریک انصاف فواد شہدری کا ٹویٹ لکھا بدقسمتی سے حکومت اور ادارے کئی ماں سے صرف امران مقان کا سیاسی قد کم کرنے کے ناکام کوششوں میں مصروف ہیں اب باقی معاملات کی طرح آٹے کا یہ بہران بھی ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے فواد شہدری کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا کیا جس میں انہوں نے کہا کہ آٹے کا بدترین بہران پیدا ہوگا بدقسمتی سے حکومت اور ادارے کئی ماں سے صرف امران خان کا سیاسی قد کم کرنے کی ناکام کوششوں میں مصروف رہے اب باقی معاملات کی طرح آٹے کا یہ بہران بھی ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے ایک اور بہران کی بات کریں تو مرگی کا گوشت بھی غریب کی پہنچ سے باہر ہوا چاہتا ہے کراچی کو جا لاہور سمید بیشتر شہروں میں ایک کلو بریلر مرگی کی قیمتیں چھے سو بیس روپے تک جا پہنچتے ہیں پولٹری مالکان کے مطابق پولٹری فیٹ کے بہران کی وجہ سے ملک بھر میں مرگی کی قیمتوں میں اضافہ کا رجحان ہے سرد موسم کی وجہ سے انڈوں کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا بریلر مرگی کے انڈے تین سو روپے درجن ہو گئے ہیں راول پنڈی میں چکن چھے سو روپے فی کلو سے زائد پر فروخت ہونے لگا جس پر شہری پریشان ہے اس پر بات کرتے ہیں جمیل مرزا سے جی جمیل بتائیے گا قیمتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی جی میں موجود ہوں اس وقت راول پنڈی کے ایک مصروف ترین بازار لالکورٹی میں یہ مرگی مارکیٹ ہے یہاں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں جو مرگی کی دکانیں ہیں ان پر کوئی گاگ نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ تین سو نویر پر زندہ مرگی اور چھ سو اسیر پر کلو مرگی کا گوشت ہو چکا ہے یہاں پر گاگ نہیں آرہا اور جو فروخت کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جس ریٹ پر ملے گا ہم اس ریٹ پر بھیچیں گے اگر مرگی کی قیمتوں کے اوپر غور کیا جائے تو اس کی جو وجوہات سامنے آرہی ہیں وہ یہ آرہی ہیں ایک طرف جو ہے جو ان کی خوراک ہے وہ بہت مہنگی ہے اور دوسری طرف جو میڈیسان ہے وہ بھی مہنگی ہے اور پولٹری فارمز کے بجلی کے بل جو ہے ان کا کہنا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہیں اس ساری صورتحال کا جو اثر پڑ رہا ہے وہ ایک عام آدمی پر پڑ رہا ہے ایک عام آدمی کے لیے شاید مرگی خریدنا اس وقت ایک خواب رہ گیا ہے وہ مرگی دیکھ سکتا ہے وہ مرگی کے پاس شاید آپ کھڑے ہو کے تصویر ہی بنا سکتا ہے اور مرگی وہ خرید نہیں سکتا یہ صورتحال تمام بازاروں میں ہے اور مرگی جو ہے وہ اس کی جو قیمتیں ہیں وہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کو پر لگ گئے ہیں جی بہت شکریہ جمیل ملتان شہر میں مرگی کا گوشت پانچ سو چالیس اور دیگر علاقوں میں چھ سو روپے کلو بیچہ جا رہا ہے مزید جاننگ ایکسپریس نیوز کے نمائندے حامد چاہدری سے جی حامد جی بلکل چکن کی قیمتوں کی بات کہ یہ تو مختلف مارکیٹوں میں مختلف ریٹ ہیں اس وقت جس مارکیٹ میں موجود ہوئے ایم ڈی چوک پر اس کا ریٹ جو ہے پانچ سو چونتیس روپے فی کلو ہے اسی طرح مختلف مارکیٹوں میں پانچ سو ستر پانچ سو اسی اور چھ سو روپے کلو تک چکن کا جو گوشت ہے وہ فروخت ہو رہا ہے پہلے جو عام شہری ہوتے تھے جو غریب انسان تھے وہ جو ہے وہ چکن کا گوشت خالیتے تھے اب وہ بھی جو ہے ان کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے کیونکہ جو ہماری دکانداروں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ ریٹ جو ہے مزید بڑے گا کیونکہ جو سویا بین ہے وہ پاکستان میں نہیں آرہا جس کی وجہ سے جو چکن جو اس کی پیداوار میں شامل ہوتی جو خوراک بناتے ہیں اس پہ سویا بین بہت ضروری ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے جو چکن کی پیداوار ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے جو فارم آوسیز والے ہیں انہوں نے جو شکایت کی ان کا یہی شکایت ہے جتنے بھی چکن پولٹری آسوسییشن والے ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے کہ سویا بین کو پاکستان لانے دیا جائے جس کی وجہ سے خوراک بنے گی اور جو چکن کی پرائیسیز ہیں وہ کم ہو جائیں گی لیکن اس وقت جو ہے ملتان شہر کی بات کریں تو پان سو چونتی سے لے کر چھ سو ربے کلو تک جو ہے وہ مرکی کا گوشت فروخت کیا جا رہا ہے شہری پریشان ہیں شہریوں کے یہی کہنا ہے کہ زلی انتظامیہ کی جو کنٹرول پرائیس کمیٹیاں ہیں وہ بھی فعال نہیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے جو دکاندار ہیں ان کو لوٹ رہے ہیں لیکن دکانداروں کا یہی کہنا ہے کہ جب انہیں پہلے پیچھے سے ہی گوشت مہنگا ملے گا تو وہ کیسے سستہ بیج دیں بارشوں کا نیا سلسلہ ملک میں داخل بلوچستان اور خیبر پختونخواں میں بادل برس پڑے کوئیٹا، چمن، پشین، کلابداللہ اور گرد و نوام بارش کے بعد سردی کے شدت میں اضافہ زیارت میں برف پاری، پشاور، چترال، شانکلہ مالکن، سواد، بنیر، ایبٹ آباد مانسہرہ، تورخر، بٹ غرام اور کوہستان میں بھی بارش ہوئی بلوچستان اور خیبر پختونخواں میں بارش اور برف پاری کے نئے سلسلے کا آغاز اسکردو میں پارا منفی آٹھ ہنزا میں منفی چھے ڈگری سنٹیگریٹ تک ریکارڈ کیا گیا کوئیٹا سمیت شمالی بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے زیارت میں برف پاری سے سردی پڑ گئی پشاور، مردان، نوشہرہ، سوابی، چترال، شانگلہ دیر تورغر میں بارش اور پہاڑوں پر برف پاری سے موسم مزید سرد ہو گیا اسی طرف منجاب کے بیشتر علاقے بدستور دھون کی لپیٹ میں ہیں موٹو ویز اور شہرہوں پر ٹرافک کی روانی متاثر رہی ملتانوے رات گئی سے دھون نے ڈیرے ڈال لیے حد نکاز صفر ہونے کے باعث فلائٹ آپریشن موطل کر دیا گیا جبکہ متعدد ٹرینیں بھی تاخلیق کا شکار رہی بشاور سمیت قیبر پکتونکوا کے کئی علاقوں میں بارش ہو رہی ہے اور پہاڑوں پر برفباری کے مناثر ہیں اس جو پر بات کریں گے اپنے نمائندے وصال یوسف زی سے جی وصال بتائیے گا جی پشاور میں بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے اور ہر کی پلکی بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے محکم موسمیات کے مطابق پشاور سمیت نوشہرہ مردان سوابی اور دیگر ازنا میں بھی بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے موسم مزید سرد ہو گیا ہے محکم موسمیات کے مطابق چطرال اپردیر لوئر کوہستان اور اس طرح دیگر جو بالائی علاقے ہیں اس میں بھی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور پہاڑوں پر برباری کا سلسلہ بھی جاری ہے جس کی وجہ سے موسم مزید سرد ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پشاور میں لوگ جب سے بارش شروع ہو چکی ہے لوگ صبح کا جو ناشتہ ہے اس کے ساتھ پراتھے کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پائے کر رہے ہیں اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے بارش کی وجہ سے لوگوں جو سردیوں کے جو بیماری ہے بچوں کی جو بیماری ہے امید کی جا رہی ہے اس میں بھی کمی آئے گی جی کوئیٹا سمیت شمالی بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش چاری ہے سیارت میں برفاری کے بعد موسم شدید سرد ہو گیا ہے اس پر بات کریں گے محمد اکرم سے جی اکرم بتائیے گا ملک بھر کی طرح کوئیٹا میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس طرح سے محکمہ موسمیات نے گدشتہ دنوں پیشن گوئی کی تھی کہ کوئیٹا سمیت شمالی بلوچستان کے مختلف میدانی اور پہاڑی علاقوں میں بارشوں اور برفاری کا جو نیا سلسلہ داخل ہو چکا ہے اس سے موسم یکسر تبدیل ہو کر رہ جائے گا تو آج صبح صویرے ہی کوئیٹا سمیت شمالی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جس میں پشین نوشکی بولان سبی ڈھاڑر خانوزئی کانوہ ترزئی زیارت کلات یہاں کے میدانی علاقوں میں بارشوں کے ساتھ ساتھ پہاڑی مقامات پر ہلکی پھلکی برف باری بھی ہوئی جس کی وجہ سے موسم جو ہے یکسر سرد ہو کر رہ گیا کوئیٹا میں اس وقت بھی ہلکی پھلکی بندہ باندی سامنا ہے عوامی ہلکوں کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے بارشوں کی پیشنگوئی کی گئی تھی اس کے مطابقی بجلی اور گیس کی فرہمی کے معاملے کو بھی جو ہے جاری رکھا جاتا دوسری جانب وزیرالہ بلوچستان نے ہدایت جاری کی ہے کہ جو قومی شارعے ہیں برف باری اگر ہیوی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ پی ڈی ایم میں کے ساتھ زلی حکام کو بھی جونا علاٹ رہنے کی تحت کی گئی ہے تاکہ مسافروں کو اندرون شہر آنے جانے میں جو مشکلات ہیں اس کا بھی خاتمہ ہو سکے